السلام علیکم دوستو اس ویڈیو نے پورے یورپ پنٹری کو تجسس میں ڈال دیا اور تقریباً ٹویٹر پر پچاس لاکھ لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم کو چودہ سو سال پہلے یہ بات کیسے پتا چلی کہ مکھی کے ایک پر میں بیکٹریہ ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے دوستو حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مکھی اگر کسی کھانے پینے کے مشروب میں گر جائے تو اسے پورا ڈبو کر نکال لیا جائے اور اسے فیک دیا جائے اور اس کے بعد میں اس مشروب کو استعمال کر لیا جائے اس کی وجوہات یہ بتائی تھی کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے دوستو سائنسدانوں کی قیادت میں ایک ریسرچ کی گئی اور انگریزوں نے ایک مکھی پر ریسرچ کی دوستو دو دن تک اس مکھی پر ریسرچ کی گئی کہ اس کے الٹے پر پر ایسے بیکٹریہ پائے گئے جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے اور اس کے دوسرے پر پر ایسے ٹاکسس پائے گئے جس سے شفا ملتی ہے دوستو اس ویڈیو کے بعد انگریز مسلمانوں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی تھی نہ ہی کوئی سائنس تھی نہ ہی کوئی ایسے مائکروسکوپ تھے جن کے ذریعے ایسے بارک بیکٹریوں کا پتہ لگایا جا سکے تو کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا چلے تو دوستو میں بتانا چاہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی علم ملا ہے وہ براہ راست اللہ تعالی سے ملا ہے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے دوستو آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا رہا ہے ہم این باکس میں ضرور بتائیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں